اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب یہ 646 گز کا گھر ہے فیز ون میں ڈی ایچ اے فیز ون میں دو گیٹ سیپریٹ دو انٹرنس کے ساتھ یہ گھر ہے اور گران فلور جو ہے وہ الگ رینڈ پہ دیا جا سکتا ہے اور فرسٹ فلور الگ سے رینڈ پہ دیا جا سکتا ہے یہ دیکھیں ایک سائیڈ پیس پہ تین گاڑیوں کی پارکنگ ہے اور دوسری طرف دو گاڑیوں کی پارکنگ ہے اگر کسی کو پارکنگ سپیس زیادہ چاہیے تو وہ یہ لون بھی ختم کر سکتا ہے گھر پرانا ہے 20-25 سال پرانا ہے 30 سال پرانا گھر ہے لیکن گھر اچھا ہے اور باہر کی جو کنڈیشن ہے روڈ لیول سے انچا ہے گھر اور یہ تھوڑا سا ہائٹیٹ ایریا پہ گھر موجود ہے اب اوپر چلتے ہیں آپ لوگ کو دکھاتے ہیں یہ جی فرسٹ فلور پہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ لوگ ٹیرس دیکھ سکتے ہیں اچھا بڑا خوشادہ ٹیرس ہے اور اس کے بعد جی نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موزائک فلورنگ ہے تو اس سے اندازہ لائے سکتا ہے کہ جی یہ 1995 کا 97 کا گھر ہے ایک بیٹروم یہ ہے اور اس بیٹروم میں جی یہ پرانے والی دور قدیم کی ٹائل لگی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جی لکڑی کا کام جو ہے اس گھر میں جو ہے وہ دیار کا ہوا ہوا ہے ایک بیٹروم وہ تھا اور ڈائریک اس کے بعد ہم ڈرائنگ روم میں انٹر ہو جاتے ہیں اور یہ ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ روم سے ڈائریک ایکسٹ ہماری جو ہے وہ ٹی وی لاؤنچ میں ہو جاتی ہے اور یہ ہے ٹی وی لاؤنچ اس کو ایک سائیڈ پہ ڈائننگ بنا سکتے ہیں اور ایک طرف جو ہے وہ پورا ٹی وی کا سیٹ اپ کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد جی یہاں پر آپ کو چار دروازے نظر آ رہے ہیں تو سب سے پہلے ایک لیفٹ سائیڈ والا آپ لوگوں کو بیٹروم دکھاتا ہوں یہ والا بیٹروم دیکھیں جی ایک یہ بیٹروم ہے اور اس میں یہ باتروم ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس میں علماری بھی اندر بلٹن ہے دوسرا بیٹروم ہو گئے یہ ایک بیٹروم شروع میں دیکھا تھا ہم نے دوسرا بیٹروم یہ دیکھا اور یہ جو ہے وہ اب ہم تیسرے بیٹروم کی جانب بڑھ رہے ہیں اور یہ جی تیسرے بیٹروم ہے اور تیسرے بیٹروم کا سائز بھی ریزینیبل ہے اور اس میں جو ہے وہ ارماری وارڈروپ جو ہے وہ باہر کی طرف ہے یہ یہاں پر اوپر بھی دیئے میں ہے کپڑ اور یہ یہاں پر اس طرف کر کے جو ہے اس کے علاوہ جی ایک بیٹروم جو ہے وہ اس کے بلکل برابر میں یہ آگیا فورت بیٹروم چار بیٹروم نیچے گراؤن فلور پہ ہیں اور چار بیٹروم فرسٹ فلور پہ ہیں بہترین گھر ہے اس میں کیا کیا کام کیے جا سکتے ہیں اور کیا کیا کام کرنا چاہیے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں پہلے ایک بر آپ لوگوں کو اس کا وزٹ پورا کروا دوں یہ کچن آگیا جی کچن پورا جو ہے وہ دیار میں بناوا ہے دیار وڈ کا پرانا کچن ہے جو کہ لانگ لاسٹنگ کچن کہلاتا تھا آج بھی آپ دیکھیں کہ اس کی حالت کیسی ہے پچیس تیس سال پرانا گھر اور کچن کی حالت دیکھیں آپ بہترین ساف ستھرا کچن ہے اس کے علاوہ جی یہ ایک سٹور ہے اور سٹور کے بعد پھر سے جی دوبارہ ہم پہلا بیڈروم جو ہم نے دیکھا تھا اس کو ہم پراؤز کر کے اور دوبارہ سے جو ہے وہ ہم ٹیرس کی جانب جو ہے وہ چلے جاتے ہیں جی دوستو تو یہ گھر دیفینس فیز ون میں آویلیبل ہے دیفینس فیز ون جو ہے وہ ڈی ایچے کا سب سے پرانا اور سب سے پہلا فیز ہے اور یہ گھر پچیس سے تیس سال پرانا ہے لیکن لیویبل کنڈیشن میں ہے ابھی بھی اس میں نیچے گراند فلور پر فیملی رہ رہی ہے فرسٹ فلور جو ہے وہ ابھی کچھ ٹائم سے خالی پڑا ہوا ہے اب اس کے جو آنر ہیں ان کا اعادہ ہو گیا اس گھر کو سیل کرنے کا تھوڑی سی اور معلومات آپ کو دینا چاہتا ہوں اس گھر کی ڈیمانڈ تو کر رہے ہیں دس کروڑ اور پچھتر لاکھ اوپے یا دس کروڑ پچاس لاکھ اوپے لیکن یہ گھر اچھا ہے ریزینیبل ہے اس گھر میں بہت میجر خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے تو کوئی بھی لے اور وہ پورے فلورنگ چینج کر دے پورے باتروم نئے بنا لے کچن توڑ کے نیا بنا لے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی صاحب یا کوئی ایسی فیملی جو کہ گھر لے کر اور رینڈ پر دینا چاہے یا گراؤن فلور پر خود رہنا چاہے اوپر کا گھر رینڈ پر دینا چاہے تو صرف وہ باتروم کی ٹائلز چینج کر دیں باتروموں کے فٹنگ فکچر چینج کر دیں یہ جو مزائک فلورنگ ہے اس کو پولش کروا دیں تو اس گھر کی آرام سے دیر سے پر دو لاکھ کی دیر لاکھ کی کرائی کی پارٹی آرام سے مل جائے گی یہ میرا اپنا تجزیہ ہے میرا اپنا انیلسٹ ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور آپ لوگ کی رائے کچھ ڈیفرنٹ ہو یا آپ لوگ کچھ اور اس کے بارے میں سوچتے ہو پرحال جی ساڑھے دس کروڑ کی یہ پروپرٹی ہے اور جس میں کچھ اور کمی پیشی امید ہے کہ ہو جائے اگر آپ لوگ کو وزٹ کرنی ہو تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میرا نمبر ہے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں مجھے ویڈس اپ کر سکتے ہیں تو میں آپ لوگ کو جو ہے اس کا وزٹ بھی کروا دوں گا اور اس کے علاوہ آپ لوگ اور کوئی فردر ڈیٹیل مجھ سے پوچھنا چاہیں اس گھر کے حوالے سے تو وہ بھی میں انشاءاللہ آپ لوگ کو بتا دوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں ابھی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں